یہ نوٹ کرنے میں آیا ہے کہ جہاں بھی کچھ سوسائیٹی سکسیسفل رہی ہیں اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جاتا ہے کہ کتنے برینڈز نے اپنا بزنس وہاں شروع کیا ہے کیونکہ اگر برینڈز اپنا بزنس کسی بھی سوسائیٹی میں شروع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ برینڈز کو یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ فیوچر میں یہ سوسائیٹی گرو کرے گی اور بزنس اچھا ہوگا اور زلہ گجرات کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھی پاکٹ پاور رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اوورسی سیٹلڈ ہیں تو میرے خیال سے اس ایرے کے اندر ایسا کوئی پروجیکٹ ایسا کوئی انیشیٹیو نہیں تھا کیونکہ لوگ چاہتا رہے تھے کہ ان کا پیسہ کسی اچھی جگہ لگے کہ انویسٹ ہو ان کا لائف سٹائل امپروو ہو اسلام علیکم ویورز میں نے سیف اور میں ہم آواز مارکٹنگ ہوں آپ کے لئے جو آج ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں اس کا ٹاپک ہے کہ نیو میٹر سیٹی کھاریاں میں جو آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں کیا وہ سکیور ہے اور اگر وہ سکیور ہے تو وہ کیوں سکیور ہے ویورز جب بھی آپ کسی سوسائیٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسے کچھ انڈیکیٹرز اور کی پوائنٹس ہیں جن کو اپنے اپنے دماغ میں ضرور رکھنا ہے انویسمنٹ کرنے سے پہلے یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کو اندرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کریں گے کہ جہاں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں کیا وہاں پہ آپ کی انویسمنٹ سیکیور اور سیف ہے کے نہیں جن پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ پوائنٹس ایکچلی ریلیٹڈ ہیں بیلڈرز ہسٹری، اینو سی آف دی لینڈ، لوکیشن آف دی سوسائیٹی، فیچرز کی جو ایویلیبیلیٹی وہاں پر ہے اور اس کے علاوہ کیا وہاں کے مقامی لوگوں کی ریکوائیمنٹس فلفل ہو رہی ہیں یا نہیں ویورز سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیلڈرز کی ہسٹری سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیو میٹر سٹی کھاریاں کا جو پروجیکٹ ہے وہ بی اس ایم دیولپرز یعنی بلال اسٹیل میل دیولپرز کا پروجیکٹ ہے ایکچلی جو ملک بلال بشیر ہیں وہ ملک ریاز کے گرینڈ سن ہیں اور ریسنٹلی ملک ریاز نے نیو میٹر سٹی کھاریاں کو وزٹ بھی کیا تھا اور یہ ان کے رمارکس تھے نیو میٹر سٹی کھاریاں کے بارے میں کہ جو نیو میٹرو سٹی اور بلال کی کمیٹمنٹ ہے وہ وہی کمیٹمنٹ ہے جو بحریہ ٹاؤن کی کمیٹمنٹ ہے جو کہ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ تھا نیو میٹرو سٹی کھاریاں کے لیے ایک ایسے بندے کی طرف سے آنا جن کا خود پرسنلی بہت سارا ایکسپیرینس ہے کنسٹریکشن میں سوسائیٹی ڈیولپمنٹ میں اور اس قسم کی چیزوں میں ویورز اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی ایس ایم ڈیولپرز نے گوادر کے اندر گوادر گوف سٹی انٹرڈیوز کرائی ہے اپنے پروجیکٹس کے اندر جو کہ ایک بہت ہی سسٹینیبل اور ایک اچھا فیوچر پروجیکٹ ہے جو کہ گوادر کو ایس اہول بہت آگے لے کے جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے جو نیو میٹرو سٹی کھاریاں کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے ای ایم ویری مچ پوزیٹیو آباؤٹ ایٹ کہ وہ بہت ہی اچھے ریزلٹس بیر کر رہا ہے آلریڈی آن گراؤنڈ اور آگے فیوچر میں بھی کرے گا آہ ویری جو سیکنڈ موس ایمپورٹنٹ چیز ہے ایک سوسائیٹی کو جج کرنے کے لحاظ سے کیا وہ سیف ان سیکیور ہے کے نہیں وہ ہے اس کی این نو سی آہ آپ جس بھی کسی سوسائیٹی میں انویسٹ کرتے ہیں آہ تو نیم افیو آہ آپ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سوسائیٹی کے پاس آہ نو اپڈیکشن سیٹیفیکٹ ہے کے نہیں ہے کیونکہ جو بھی ہم نے آج آج کل نیوز میں بھی دیکھتے ہیں اور پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں آہ کہ ہمارے انویسٹرز کا بہت بڑا کنسن ہوتا ہے کہ وہ جہاں انویسٹ کر رہے ہیں ہمہاں پر بہت ایسا ہوتا ہے کہ نیوز میں سننے کو ملتا ہے کہ این نو سی نہیں ہے so in this case یہ بہت ہی پوزیٹیو اور بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے کہ جس زمین پر یہ سوسائیٹی بنائی جا رہی ہے کنسٹرکشن چل رہی ہے دیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ سارے کا سارا جیٹی روڈ کی اوپر لوکیٹڈ ہے اور اگر ہم لوکل ایڈیا کی بات کریں تو سرائی علمگیر اور جو لوکل ویسنیٹی میں جو زلہ گجرات کے جتنے بھی ایڈیاز ہیں تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسس کر سکتے اور ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے ویورز اب ہم بات کرتے ہیں ان فیچرز کی جو نیو میٹر سٹی کھاریاں نے اس پروجیکٹ کے اندر انڈرڈیوز کروائی ہیں جہاں تک فیچرز کی اور ان چیزوں کی بات ہے تو ویورز این ایم سی مارکی اور این ایم سی سینیما یہ دو بہت اچھے اور میگا پروجیکٹ ہیں جو اس وقت انڈر کنسٹریکشن ہے اور ہوپفولی فیچر میں بہت فائدہ ہوگا لوگوں کو ان سے اس کے علاوہ گلو پارک اور میریکل گارڈن اور اس قسم کے بہت سارے چھوٹے پارک جو اس سوسائٹیٹی میں انٹرڈیوز کروائے گئے ہیں وہ ہمارے ویورز کے لیے انویسٹرز کے لیے اور لوکل ایڈیا کے لوگوں کے لیے جہاں پر اپنے بزنس کو اپنے آپریشنز کو اوپن کرنا ہے ویورز یہ نوٹ کرنے میں آیا ہے کہ جہاں بھی کچھ سوسائٹی سیکسیسفل رہی ہیں اس کا اندازہ یہاں سے لگایا جاتا ہے کہ کتنے برینڈز نے اپنا بزنس وہاں شروع کیا ہے کیونکہ اگر برینڈز اپنا بزنس کسی بھی سوسائٹی میں شروع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ برینڈز کو یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ فیوچر میں یہ سوسائٹی گرو کرے گی اور بزنس اچھا ہوگا تو یہ ایک بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے میرے خیال سے ہماری انویسٹرز کے لیے اگر وہ اس چیز کو سمجھیں کہ آگے آنے والے دنوں میں اور نیر فیوچر میں نیو میٹر سٹی کھا دیا ہم آپ لوگوں کو بہت اچھا پروفٹ اور بہت فائدہ دے گا ویورز اگر ہم بات کریں ہمیں نیو میٹر سٹی کے دیولپنٹ پلان اور ان کی کمیٹمنٹ کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ان کو سرانا پڑے گا کیونکہ انہوں نے تین سال کا کمیٹمنٹ پلان دیا تھا اور دیر سال کے اندر جو ہمیں کام دیکھنے کو مل رہا ہے آہ it is way beyond my expectation and my explanation کیونکہ almost دیر سال کے بعد پچاس ساٹھ سے زیادہ لوگوں نے وہاں گھر بنانا شروع کر دیا ہے construction بہت سپیٹ سے ہو رہی ہے کہ brands are coming into the place آہ اگر میں صحیح بتاؤں تو it's a very good it's a very good development and it's a very good growth آہ ویورز اگر ہم لوکل ایریا کی requirement کی بات کریں اس لحاظ سے تو نیو میٹر سٹی کھاریاں جس جگہ پہ located ہے اور ظلہ گجرات کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آہ اچھی pocket power رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو overseas settled ہیں they are living abroad تو میرے خیال سے اس ایریا کے اندر ایسا کوئی project ایسا کوئی initiative نہیں تھا کیونکہ لوگ چاہتا رہے تھے کہ ان کا پیسہ کسی اچھی جگہ لگے کہ invest ہو ان کا lifestyle improve ہو ان کا life standard improve ہو لیکن نیو میٹر سٹی کھاریاں کہانے کے بعد ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ finally it's a project it's an initiative جو وہاں کے لوکل ایریا کے لوگوں کی requirements کو پورا کرے گا اور hopefully ان کے lifestyle کو بہتر کرے گا ویورز اس کے لئے اگر آپ کا کوئی بھی question ہے آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں اور اگر آپ booking کروانا چاہتے ہیں یا ہمارے کسی بھی project سے related آپ details یا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے given number پہ ہمیں contact کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے گلبرگرین اسلام آباد کے office یا نیو میٹر سٹی کھاریاں کا جو ہمارا office اس کو visit کر سکتے ہیں thank you so much